ماہِ رمضان مبارک نیکیوں کا موسمِ بہار ہے اہلِ ایمان کے لیے لفظِ رمضان کے بارے میں ایک رائے بیان کی گئی کہ یہ لفظ رو میم او واد کے روٹ ورڈ سے بنا ہے جس کا ایک مفہوم ہے جلا دینے والا کیا مطلب؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کے گناہوں کو جلا کر مٹا کر ختم کر دیتا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں جنت کے سارے دروادے احادیث سے مبارکہ کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے کھلے ہوتے ہیں جنت کا کوئی دروادہ بن نہیں ہوتا جہنم کے سارے دروادے بن کر دیے جاتے ہیں کوئی دروادہ کھلا نہیں ہوتا گویا جنت کمانے کا مہینہ ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے عجر و ثواب کا عالم یہ ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے گویا یہ ہمارے لئے سیزن ہے سیزن میں کمائی زیادہ ہوتی ہے نا تو یہ ایمان والوں کا سیزن ہے لیکن یاد رہے جو بھی سیزن آتا ہے نا دنیا میں خواف صبح کاروباری طبقے کی بات کریں تو سیزن کی تیاری پہلے کی جاتی اس کی مارکٹنگ کا اعتمام پہلے کیا جاتا ہے پروڈکشن کا اعتمام پہلے کیا جاتا ہے اس ٹاک کی اویلیبلیٹی کا اعتمام پہلے کیا جاتا ہے ایسے ہی ہے نا اور جب سیزن شروع ہوتا ہے تو باقی کاموں کو دائیں بائیں کر کے آدمی زیادہ وقت لگاتا ہے جو عام طور پر آٹھ گھنٹے دکان کھولتا ہے سیزن میں وہ سولہ سولہ گھنٹے دکان کھول رہا ہوتا ہے کام زیادہ ہوتا ہے آرام کم ہوتا ہے اور کمائی زیادہ ہوتی ہے جتنی یہ بات ہمیں دنیا کے سیزن کے اعتبار سے سمجھ آتی ہے اللہ کرے کہ مجھے آپ کو اس سے بڑھ کر ماہ رمضان ممارک کے بارے میں سمجھ آ جائے کہ یہ ہم سب کے لیے نیکیوں کا موسمیں بہار بھی ہیں اور یہ ہم سب کے لیے سیزن بھی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو ترغیب و تشویق بھی دلاتے اپنے اوقات کو ٹی کرنا ہے اپنی سکیجول کو فائنلائز کرنا ہے فضول کاموں کو تو ویسے ہی چھوڑ دینا ہے پوری زندگی چھوڑ دینا چاہیے گناہ کے کاموں کو تو پوری زندگی چھوڑ دینا چاہیے مگر ایسے امور جو پرمسبل ہیں مباہ ہیں جائز ہیں گھر میں یہ کام کرانا ہے فلاں کام کرنا ہے ان کاموں کو ذرا آگے پیچھے کر کے اپنے اوقات کو معین کر کے ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے ہاں دن کا روضہ فرض قرار دیا گیا رات کے قیام کو تتوع خیر اور برکت اور نیکی اور عجل و ثواب کا عمل قرار دیا گیا ان سب کا بھی اتمام کرنا ہے نمازوں کا بھی اتمام کرنا ہے لیکن ایک اہم بات ماہ رمضان میں بھی خاص طور اموم کے اعتبار سے بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے روزیہ کا ایک حاصل کیا بتایا گیا ہے لعل لکم تتقون تم میں تقویٰ پیدا ہو ارے بھائی حلال کو چھوڑ دو گے تو حرام کو تو چھوڑ دے والے بنو پھر ایک اہم نکتہ کیا ہے ماہ رمضان کی راتوں میں قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے کچھ تو خود سنائیں گے تراوی میں لیکن ثواب لیں گے نا اس سے آگے ہدایت بھی تو لینی کوئی ایسی شکل اختیار کرے اللہ مجھے بھی توفید آپ کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اعتمام ہو بالخصوص اس کا زیادہ سے زیادہ اعتمام ہو البتہ اس کے سمجھنے سیکھنے سکھانے کا عمل بھی ہو اچھی بات ہے ہمارے ہاں مساجد میں احتمام ہے علماء نماز تراوی کے بعد کچھ دیر کے لیے کچھ بیان کرتے ہیں مضامین قرآن حکیم کو اسی طرح ہمارے استار ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے دورہ ترجمہ قرآن کے سسلہ 1984 میں شروع کیا کہ رمضان کے راتوں میں تراوی کا بھی اعتمام کرے قرآن پاک کا ترجمہ تشریع اس کا بھی اعتمام ہو جہاں کہ یہ آپ کو موقع ملے ان نشستوں میں بھی میری گدارش ہوگی کہ شرکت کرنے کی کوشش کرے گھروں کے اندر محول بنائیں ہاں بچوں کے سکولز بھی کھلے ہوئے ہیں سکولز کی ٹائمنگز کچھ کم بھی ہو جاتی ہیں تو بچوں کے لیے کوئی اعتمام ہو اگر چند صورتے یاد ہیں تو کچھ اور صورتے یاد ہو جائیں کچھ صورتے یاد ان کا ترجمہ یاد ہو جائے نماز کی پابندی ہے تو نماز میں کیا تلاوت کرتے ہیں کیا اسکار پڑھتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں اس کا ترجمہ ان کو یاد ہو جائے خواتین کو بھی موقع ملنا چاہیے اور یہ جو کھانے پینے کے بہت زیادہ اعتمام ہیں ذرا ان کو ہلکہ کر کے خواتین کو بھی موقع ملنا چاہیے وہ بھی افطار سے دس منٹ پہلے بیٹھیں اللہ سے لو لگائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ کو خرازی کرنے کی کوشش کریں پورا گھران اگر آن بورڈ ہو اور میڈیا کا ممکن حد تک بہت ہی منیمم استعمال اچھے پروگرامز ہیں ٹھیک ہے اس کا استفادہ ہو جائیں لیکن کوشش کریں کہ اس سکرین کو آف ہی رکھیں اور ڈریکلی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن نوافل بھی ہیں ادکار بھی ہیں دعائیں بھی ہیں تلاوت بھی ہے قرار پاکت ترجمہ تشریح سیکھنا سکھانا بھی ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا معاملہ ہے ماہ رمضان میں پھر آگے بڑھیں گے تو آخری عشرے میں اعتقاف کی سنت کا معاملہ بھی ہے اور قدر کی رات کو تاق راتوں میں تلاش کرنے کا اتمام بھی ہے یہ سب بھی اور آخری بار گزارش کروں رمضان آرام کا مہینہ نہیں ہے کام کا مہینہ ہے محنت کا مہینہ ہے اور اگر غور کریں تو بدر کا میدان رمضان میں سجا فتح مکہ کا معاملہ ماہ رمضان میں ہوا اللہ اکبر اس قدر بڑے ایونٹس ماہ رمضان میں تو یہ مشقتوں اور محنتوں اور سرگل اور جد و جہود اور مجاہدے والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان ایمان آفیت صحت و سلامتی کے ساتھ بھی عطا فرمائے تاکہ سیزن سے بھرپور استفادہ کر کے اللہ کو راضی کر سکے جنت پاس سکے جہانم سے بس سکے موسیقا